موسیقی اسلام علیکم پونتین کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں سبائی الیکشن سووے تین دن گزر چکے آپ نے نتیجے سن لیے الیکشن کا موسم بھی اب ختم ہو رہا ہے اب صرف ری ایکشنز ہو رہے اور دیکھیں یہ کب تک چلتے کیونکہ یہ موقع بڑا اچھا ہے اس لئے ہم نے بھی جو آج کا موضوع رکھا ہے پونتین کا وہ موجودہ حالات ہیں اور موجودہ حالات جو ہیں یہ سبائی الیکشنز کے بعد جو حالات ہیں یہ وہ والے حالات ہیں تو موجودہ سے مطلب یہ سمجھے گا کہ دو تین دنوں کی جو حالات ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف بھٹے پوسٹرز بھرے کوسٹرز کوسٹرز کوئی انگریزی کا لفظ نہیں ہے جو لیڈر انتخاب میں کھڑے ہوتے ہیں اور ووٹ وہ خریدتے ہیں جو ووٹر لیڈرز سے پیمنٹ لینے کے بعد جب ان کو ووٹ نہیں دیتے تو لیڈر ان کو کوسٹرز تے ہیں تو انگریزی میں ان کو کوسٹرز کہتے ہیں آپ نے ایک بات اور بھی نوٹ کی ہوگی کہ ہارے ہوئے مستقبل کے میمار سو رہے ہیں گھر والے رو رہے ہیں ورکرز بینر تھو رہے ہیں ایک کفرہ تفری مچی ہوئی ہے خیر بات یہ ہے کہ ہم نے پونے تین میں یہ بھی ایک چھوٹا سا الیکشن سٹی ہے اور ماحول بھی ویسے ہی ہے اور اسی ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک مہمان بلائے ہیں آپ کی نظر پاکستان کے سارے انتخابات پہ رہی ہے آپ الیکشن کی ٹیکنیک اور نتیجوں کی ٹیکنالوجی پر کافی گہری نظر رکھتے ہیں تو میرے پہلے مہمان خاص طور سے اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں خواتین و حضرات پونے تین کے پہلے مہمان سیاست ثقافت اور صحافت تینوں پہ آپ کو عبور ہے تشریف لائے دیں پہلے مہمان شکریہ سر یہ آپ یہ بیچ کالا گلاب نہیں سر یہ گلاب نہیں ہے یہ آپ یہ مائک ہے یہ آپ کو لگانا پڑے گا اس کی وجہ سے آپ کی آواز عوام تک جائیں گے آجا جی کائیسا لگا اچھا لگ رہا ہے اچھا اچھا جی آجا شکریہ وہ کہہ رہا ہے آپ لوگ وقت ضائع کریں جب تک ہم نتیجہ کا انتظار کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہمیں نتیجہ کا انتظار ہے آپ لوگ گفتو کو کریں جی سر تو نتیجہ تو آگئے سارے اب کون سنتیجہ باقی ہے آ نتیجہوں کا نتیجہ اچھا ایک با بتائیں ہاں کہ آپ کی نظر جو ہے وہ ماشاءاللہ سیاست کیوں پر بہت گہ رہی ہے اور جو آپ کا تجربہ ہے دیکھو بچی سر بچہ بچہ جی جی آپ کو شیف رکھیں شکریہ آپ بیچے سر پلیس سیلیکشن ہے آئے گا جب آپ جب میں آئی رہا ہوں تو چھپکے بیٹھے رہا نہ یہ شو جو ہے میرا یہ موجودہ حالات پر ہے بہت خوبصورت موضوع ہے اس کو مت چھڑو خوبصورت چیزوں کو چھڑنا نہیں چاہیے بس دور دور سے ہی دیکھا کیجئے آئے گا جی کس کے ساتھ آجیب لوگ ہیں برا مان گئے کس کیا کہہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کوئٹہ لیے چلتے ہیں ہم نے کہا کس کے ساتھ مانے جاؤں گا جب تک مجھے بتائیں گے نہیں کس کے ساتھ جانا مانی جاؤں گا یہ بتا رہا ہوں میں یہ ہم کو کلیر کر دی سر یہ ٹیلی فون میرے لیے رکھا گیا ہے آیا جی اس کو پلیز آپ نچوے بلکل بھی اچھا ہاں تو ہم بات کر رہے تھے الیکشنز کی اب تو صبح الیکشنز بھی ہو گئے بلکل بھی ایک من جی اچھا اچھا اوہ نیا نتیجہ تھا ہماری بیگم ہار گئیں سر آپ سمجھ میں نہیں آ رہے میرے یہ انٹر قوم ہے اور یہ اس پہ اسلام آباد کہاں سے مل گیا آپ کو یہی تو موجودہ حالات کا کمال ہے کہ انٹر قوم پہ اسلام آباد مل گیا انٹر قوم پہ اسلام آباد مل گیا ورنہ ایک زمانہ تھا کہ بغیر کام کے اسلام آباد ملتا ہی نہیں تھا پیامت ساتھ پیامت سر پلیز آپ میری بات نہیں سمجھ رہے جی اچھا جی جی سر نہیں سر میں پیتان جائے دی جی نہیں میں میرے گھر میں جگہ نہیں نہیں ہے جگہ سر نہیں ہے کون تھے جیتے وہ لیڈر تھے کیا کہہ رہے کہہ رہے تو میں جیت گیا ہوں میرے حساسے اپنے گھر میں رکھ لو کون تھے سر نام نہیں بتایا آواز سنی خالی اچھا سر دیکھئے آپ کو جس وجہ سے میں نے بلایا ہے نا آپ کی نظر ماشاءاللہ بہت گہری ہے سیاست پر کبھی تھی کبھی سیاست پہ گہری نظر پہتی تھی اب سیاست پہ ترچی نظر پڑتی ہے ہارے الیکشن آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے جی گزرے یہ والے بھی جو چار پانچ دن پہلے ہوئے یہ بھی گزرے گزرے تو آپ کو اس الیکشن میں اور پرانے الیکشن پہ کوئی فرق لگا آئی لائیٹس چینج چیالیس سال کے بعد یہ چینج مجھے اچھا لگا کیا چینج سر یعنی یہ پہلا الیکشن تھا کہ ٹی وی اور ریڈیو والوں کے پاس نتیجہ کاؤنٹنگ کے بعد پہنچا اچھا یہ بتائیں کہ میں نے سنا آپ شاعر بھی ہیں بکر لیتے ہیں کبھی کبھی شاعر بکر لیتے ہیں کیا بکر لیتے ہیں اچھا ایک منہ دیکھ 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 اچھا اچھا جائے بھائی آپ کی شفت ختم ہو گئی سمینہ پیر زیادہ اور سائرہ کازمی کو بھیجیا پھر مازا آئے گا گفتگو کا سنیا گا کیسی کیسی گفتگو ہوتی ہے سر یہ ٹرانسمیشن دوسری ہے اچھا آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے اس کو کیوں چھو رہا ہے یہ میرے لیے رکھا گیا ہے جموریت ہے یہ سب کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے سب کے لیے ٹھیک ہے سر میں نے کوئی شاعری کی بات کر رہا تھا میں آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں شیر سنا ہوں آپ کو بڑے عجیب شیر ہیں سن کے تو میں بھی ترم گیا تھا آپ ہی کہیں جا خدشات بدل نہیں سکتے کیا میں دوبارہ انشاد ایک دفعہ کان کھول کے صحیح سے سن لے خدشات بدل نہیں سکتے جذبات بدل نہیں سکتے بہت اچھی خدشات بدل نہیں سکتے جذبات بدل نہیں سکتے جو اچھے تھے وہ اچھے ہیں بدزات بدل نہیں سکتے جو اچھے تھے وہ اچھے ہیں بدزات بدل نہیں سکتے بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہم نے کہا یہ ہے لیڈیز بدل سکتی ہیں یہاں لیڈیز بدل سکتی ہیں یہاں حضرات بدل نہیں سکتے جی جی اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس میں سکتا تھا تو جب ہی تو میں نے سکتے پہ زور دیا کہ حالات بدل نہیں سکتے اچھے حالات بدل نہیں سکتے جی اس لیے سکتا دیا اچھا ایک باپ بتائیے آپ نے مجھے بلا وجہ روک رکھا ہوا ہے یا باہر آپ نے بورٹ لگایا ہوا ہے اوکیوپائیڈ کا سب مجھے آپ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے میرے اور مہمان بھی ہے میں بلا تا ہوں جی اجازت بلوا ہوں بلوایے دیکھ لیجئے کہ سمینہ وغیر آگر ہوں ایک بہت زیادہ پڑے لکھے نوجوان پولیس افسر گورنمنٹ کے امتحان کو آپ نے اچھے نمبروں سے پاس کیا سرکار نے آپ سے پوچھا کہ آپ فورن سروس لیں گے سیویل سروس یا پولیس انہوں نے پولیس سروس لیں تشریف لاتے ہیں آؤٹسٹینڈنگ آفیسر ایس پی اسلام علیکم آپ سے میرا پہلا سوال ہے جی وہ کہہ رہے ہیں دوسرا سوال کریں آپ سے میرا دوسرا سوال ہے جی وہ کہہ رہے ہیں پہلا ہی ٹھیک تھا جی جی پوچھئے آپ سے میرا پہلا سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی سوال کر لیں انہوں نے پہلا سوال کریں انہوں نے پہلا سوال کریں انہوں نے پہلا سوال کریں یہ آوام کو دھمکی جائے رہے ہیں دیکھئے میرا جو پروگرام ہے یہ موجودہ ایک نتیجہ آرہا ہے فائدہ لارہا ہے دیر لگے گی سب پلیز یہ فون راپ رکھ دیں آپ نے اس کو مزاق سمجھ لیا بلکل بھی رکھیں اس کو آپ دیکھئے ہم الیکشن سٹی میں ہے یہ اور یہ اس پہ سب کے حقوق ہیں میں تفسرانگار ہوں یہ میرے لیے ہائے آپ دائیے سمینہ کو بھیجے آپ دائیے عجمال صاحب کیا پروگرام ہے کچھ نہیں ہے جی دیکھئے آپ ایک پولیس آفیسر ہیں اور ماشاءاللہ بہت پڑے لکھے اور آٹسٹینڈنگ آفیسر ہیں شکریہ تو یہ جو موجودہ حالات ہیں مطلب صبح الیکشن کے بعد پولیس کا کیا کردار ہونا چاہیے اس میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے انور صاحب اب اسی سوال کے حوالے سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جی ضرور کریں انور صاحب اگر آپ لوگ پولیس کے مسئلے حل کر دیں تو یہ حالات خود بخود ہی بہتر ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے حالات کبھی بہتر نہیں ہوں گے جی وہ کہہ رہے ہیں ہوں گے ہوں گے اب ایک مثال کے طور پر ایک شہر ہے وزیر آباد جی وہ کہہ رہے ہیں وزیروں کو پہلے آباد تو ہونے دو وزیر آباد جہاں چاکو چھری وغیرہ بنتے ہیں جی نہیں وزیر آباد وہ ہے جہاں کے وزیر مشیر اور سرکاری افسر بہت مشہور ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ڈاکو کیوں نہیں پہلتے بھائی آپ لوگ جی کیوں نہیں پہلتے ڈاکو آپ لوگ میں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں ہمارے پاس یعنی پولیس کے پاس جو گاڑیاں ہیں ڈاکو اس سے زیادہ تیز دورتے ہیں کمال کی بات ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں رشوت لیتے ہیں آپ لوگ خبردار میں بلکل رشوت نہیں لیتا ہوں اور ویسے بھی یہاں ہمارے ہاں تو رشوت لیگل ہے جی وہ کہہ رہے ہیں وزاعت کریں ابھی لیجئے دیکھئے رشوت لی تو گل ہوئی لیگل یا اچھا لیگل کیا ہے آپ نماغ میرا پروگرام جو ہے نا یہ ہے موجودہ حالات کی ہو نہیں نہیں وہ مجھے پتا ہے آپ دیکھیں جس پولیس والے کی تنخواہ صرف دو ہزار روپے ہیں آپ اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے ڈیوٹی رہی پولیس والا ہمارا پولیس والا بیچارہ سارا سارے ساری زندگی وزیروں کے حکومت کے پیچھے آگے پیچھے اور حکومت بدلنے کے بعد اسی انہی وزیروں کے پھر آگے پیچھے تو یہ تو کوئی زندگی تو نہ نماغ پاکستان میں جو پولیس ہے وہ اچھی پولیس ہے سب سے زیادہ پیسے پولیس کو ملنا چاہیے بلکل دیکھیں سب سے زیادہ پیسے پولیس کو ملنے چاہیے اور اس سے زیادہ پیسے پڑھانے والوں کو ملنے چاہیے اور کسٹم والوں کو پیسے ملی پھر آپ دیکھئے کہ اس ملک کے حالات بالکل بدل جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے اگر ایک پولیس والا دو سو روپے رشوت لیتا ہے نا تو اس کی تصویر اغبار میں چھپ جاتی ہے اگر رشوت لینے پہ اغبار میں تصویر چھپنا ہی چاہیے تو ہمارے بہت بڑے بڑے لوگوں کی ملک کے بڑے بڑے لوگوں کی اغباروں میں تصویریں ہی تصویریں چھپیں اور خبروں کے لیے آپ کو زمیمہ الگ سے نکالنا پڑے اور بیسے بھی میرے حساب سے محلے کی اپنی پولیس ہونی چاہیے کیا ان کو روکے کیا آپ فضول باتیں کر رہے ہیں محلے کی پولیس ایک دفعہ میں محلے میں گیا تھا پولیس نے پگڑ لیا اوہو بھائی آپ غلط لے گئے محلے کو محلے سے میری مراد تھیر علاقے کی اپنی پولیس ہونی چاہیے اچھا میں علاقے غیر سمجھا یہ آپ لوگ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ میرا پروگرام جو ہے یہ موجودہ حالات کی اوپر ہے جی ہاں وہی میں ارز کر رہا ہوں دیکھیں اپنے علاقے کی اپنی اگر پولیس ہوگی اس کا اپنا اپنا ہیڈکوارٹر بھی الگ ہونا چاہیے تنخہیں بہت ٹھیک ٹھاک پولیس کو ملنی چاہیے اور بہترین قسم کی گاڑیاں ہونی چاہیے پولیس کے پاس پھر آپ دیکھئے گا کہ پولیس میں کیا چینج آتا ہے مگر آپ چینج ہی بات اس وقت کیوں کر رہے ہیں میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھئے یہ پروگرام موجودہ حالات پر ارے انبر صاحب آپ نے بھی یہ کیسا موضوع چنایا ہے موجودہ حالات کوئی اور موضوع نہیں ملا تھا آپ کو موجودہ حالات موجودہ حالات وہ کہہ رہا ہے موجودہ حالات سے پریس کیجئے سوری سر ہم منا کر رہے تھے کسی اور ٹاپک پر بات کرو تو بولے جا رہے تھے اوپر سے جب ٹو ہوا تو ڈر گئے کہہ رہے سوری سر پولیتین کی اگلی مہمان ہے کون ہے سمینہ یا سائرہ آپ تک شکرات ہیں پولیتین کی اگلی مہمان ہے ایک تین اور چار دن پہرے ہارے ہوئے لیڈر کی بیگم ہم نے لیڈر کو بلائیا تھا تو بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ میاں کے موجودہ حالات ٹھیک نہیں ہے میں خود آ جاتی ہوں تو تشریف آ رہی ہے شکست خردہ لیڈر کی بیگم اپنے محلے اور اپنے حلقے کے رہنے والوں کے علاوہ تمام ہم وطنوں کو میرا سلام کم ہے اکتوبر کو کوئی بھی ووٹ ڈالنے نہیں آیا کوئی بھی ووٹ ڈالنے نہیں آیا کوئی بھی نہیں آیا تو یہ آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا کیسا ہوگا ارے میرے میاں کی تقریریں گھنٹوں گھنٹوں سنتے تھے بلکہ مشاعرے کی طرح واہ واہ کرتے تھے منشور مکرر منشور مکرر کہتے ان کی زبان نہیں تھکتی دی لیکن سب کھا گئے اب تو صرف ایمانداری کی کمائی بچی ہے اچھا فلو میں سچ کہہ رہی ہیں اوپر کی تو ساری کمائی نکل گئی ساری کمائی نکل گئی ساری کمائی نکل گئی اچھا یہ بتا ہے یہ آپ تین دن دفع کیوں کہہ رہی ہیں جملے کو وہ میں نے پونے تین دیکھا تھا اس میں ایک صاحب نے کہا تھا کہ تین دفع کہنے سے قوم پر اثر ہوتا ہے جی ہاں میں نے یہ سونا جا ہوا ہی نا پروین میری ماں مر گئی 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 آپ کے میاں جو تھے پہلے تو وہ ہار گئے نیشنل اسیمبلی میں وفاقی میں پھر وہ صوبائی میں کھڑے ہوئے پھر ہار گئے دراصل میرے میاں غلطیوں کے پتلے ہیں پتلے جی ہاں پہلے وفاقی پتلے بنے ہار گئے پھر صوبائی پتلے بنے ہار گئے دونوں مرتبہ غلطی کی اس لئے میں نے یہاں لمس پتلے استعمال کیا ہے پتلے 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 وہ کیا کر رہے ہیں آج کل آہ کیا کریں گے بیچارے ہاں کل مجھے بڑا افسوس وہ ان کو دیکھ کر کیوں کیا مسکر آ رہے تھے نہیں انور صاحب گھر کی چھت پر خاموش بیٹھے اداس ہارمونیم بجا رہے تھے اور آنکھوں میں آسو تھے بینر کی شان لبنا کے لپیٹ لی تھی انہوں نے اور پرس خالی تھا بلکل بس گا رہے تھے سب آئی چامن مہکا سب آئی بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی سب آئی چامن مہکا سب آئی چامن مہکا سب آئی بہار آئی دیکھا ہے کئی بار انجام الیکشن کا آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی بیگم صاحبہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے بس گا لیتی ہوں ایسے ہی ٹھومری وغیرہ وہ ٹھومری کے بول یہ ہے ٹھومری کے بول یہ ہے ٹھومری کے بول یہ ہے یہاں تین دفعہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی آپ کو آگر یہ تین دفعہ ہر بات کو کہہ رہی ہیں ان کو روگ لیں کیوں؟ کسی دن ان کے میاں نے غصے میں آکے تین لفظ کہہ دیا رہا تو مصیبت ہو جائے گی ٹھومری کے بول یہ ہے بلکل صحیح فرمایا بڑے صاحب نے کیونکہ اس کا اثر قوم پہ نہیں ہوگا آپ پر ہوگا اب بول کیا ہے بی بی ٹھومری کے بول یہ ہے میرے سعیان جی آج گئے ہار ندیہ دھیرے بہو میرے سعیان جی آج گئے ہار ندیہ دھیرے بہو کیا لیاری کی ندیہ کے پاس سے کھڑے ہوئے تھا آہ جی ہاں بلکل نہیں سے میرے سعیان جی آج گئے ہار ندیہ دھیرے بہو دھیرے بہو سارے بینرز کرت ہیں بین لٹا سکچین ندیہ دھیرے بہو دھیرے بہو دھیرے بہو خواتین وزرات پونتین کے آخری مہمان ہے اخباروں کے مالک اخبار کا کردار تو آپ جانتے ہیں بڑا مصبت کردار ہوتا ہے اخبار جو ہیں صحیح معنوں میں کاغس کے پھول ہوتے ہیں اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سچائی چھپ نہیں سکتی چھپ 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 مجھے بات کرتے ہیں اپنی کوئی نکال لائے ہیں یہ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ اخبار کاغس کے پھول ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سچائی چھپ نہیں سکتی وزارت کے اصولوں سے کہ خوشبو ہوا نہیں سکتی کبھی کاغس کے پھولوں سے پھولتین کے مہمان ایک روزنامے کے مالک اسلام علیکم جی سر میں نے آپ کو اس پر زحمت دی ہے موجودہ ہاتھ لات پہ گفتگو اگمار کے مالک سے ڈر گئے حالات کو ہاتھ لات کہہ گئے ہرے انور صاحب آپ یہ بار بار حوالات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں دیکھیں میں صحافی ہوں میں کافی ہوں سر یہ بتائیں صحافت کیا ہے صحافت بڑے کام کی چیز ہے نام کی چیز ہے شام کی چیز ہے کارٹچ چیز ہے کارٹچ چیز الگ ہوتی ہے میں بتاتا ہوں ان کا مقصد کارٹچ سے وہ نہیں تھا اصل میں یہ گھر کی بات کر رہے تھے اور اب تو یہ خاندانوں تک ہی محدود رہ گئی ہے تو اب صحافت پر بات ہوگی تو میں ارس کروں کہ صحافت ایک زمانے میں تھی یعنی میں آج تک زمیدار پڑتا ہوں مولانا زفر علی خان کا اخبار تھا کیا خبریں اس میں شائع ہوا کرتی تھی زمیدار میں کچھ بولوں آپ خاموش رہی ہیں آپ خاموش رہی ہیں ذرا یہ بتائیے کہ پرانی صحافت کیا تھی چار سو روپے میں آٹھ سو اخبار چھپ گئے جراد لاہور میں چند صحافی زمیدار نکالا کرتے تھے جیہاں اب اسی لاہور میں زمیدار صحافی نکال رہے ہیں سارے ان لوگوں نے کروڑوں روپے کمالی ہے کروڑوں روپے اس الیکشن میں اندر کے صفوں پر فلمی استحارات باہر کے صفوں پر کچھ اور استحارات کروڑوں روپے کمالی ہے جناب اخبار خبروں کی وجہ سے نہیں چلتے اور میں صحافی نہیں اخبار کا مالک ہوں آپ مجھے مالک کے لیول پر مجھ سے بات کریں میری بات سنیں کیونکہ میرا موجودہ حالات پر ہے تو گفر دائرہ جو ہے وہی رکھیں اس کو موجودہ حالات نے اخبارات کا بیڑا غر کر دیا ہے سیاسی اشتہارات بند ہو گئیں آمدنی کم ہو گئیں گے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا اخبار روزانہ آٹھ لاک چھپتا ہے آٹھ لاک ساری چھے لاک کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ کا اخبار اور چھے لاک آمدنی ساری چار لاک غلط فیگر مت دو تین مرتبہ کہیں ان پر اثر ہوگا غلط فیگر مت دو غلط فیگر مت دو غلط فیگر مت دو غلط فیگر مت دو کم از کم آپ تو سچ بولیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا اخبار وہ بتا رہے توٹل چھے ہزار چھپتا ہے یہ آپ کو کس نے بتایا انہوں نے پریس کمیشن والوں نے غلط بتایا ہے صحیح فیگر ہے چار ہزار دو سو نو آپ کا اخبار کا یعنی پیپر کا جو کوٹا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اللہ کا شکر ہے جو تو پھر آپ وہ بچے ہوئے وائٹ پیپر کا کیا کرتے ہیں جب سرکار خود وائٹ پیپر نہیں چھاپ سکتی تو آپ بتائیں ہم وائٹ پیپر کیسے چھاپ سکتے ہیں ہم تو بیچ دیتے ہیں دیکھیں پاکستان میں صحافت کی چھے قسمیں ہیں سیاسی صحافت سبائی صحافت وفاقی صحافت فلمی صحافت ٹی وی صحافت اور کھیل صحافت کھیل بنا گیا صحافت کو آپ لوگوں نے کھیل بنا گیا دیکھیں آپ میری چپ سے ناجائز فائدہ مت اٹھائیں جی آپ نے باہر کے اخبار دیکھیں نہیں دیکھیں تین مرتبہ کہیے تو پھر قوم پر اثر ہوگا جی میں نے باہر کے اخبارات نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں جی شکریہ کہا رہا ہے قوم پر اثر ہوا اس کا مطلب ہے آپ نے باہر کے اخبارات نہ ہی دیکھیں نہ ہی پڑھیں ہاں انگریزی میں ہوتے ہیں کیسے پڑھیں گے خدا کے واسطے آپ یہ ٹاپک چینج کریں گی صحافت کو آپ جیسے لوگوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے اور پولیس کو آپ جیسے لوگوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے کیا کہا عجیب ہی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں معاشرے کو مجھ جیسے لوگوں نے برباد کر دیا ہے اور آگے بھی سنیے وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے آپ نے آج کا اپنے اخبار کا فلمی صفحہ دیکھا جی دیکھا کیسا لگا آج جب صبح میں نے اپنے اخبار کا فلمی صفحہ دیکھا تو میرا دل مسرد سے شاہین بن کے ہمارے اخبار کی چھک پہ جا رکھا پلیس جی پلیس پر گوٹ سیکھ یہ پروگرام آج جی تو آپ مسرد کے شاہین کا ذکر کر رہے تھے ہم فلمی ستاروں کے پوز ایکس پوز کرتے ہیں آج جی کیا پوز تھا کیا پوز تھا کیا پوز تھا اچھا آپ بتائیے کہ میں اگر آپ کے اخبار میں لکھنا چاہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا ایک چھوٹا سا بورا سا کھنچا ہوا فوٹو کولم ہم خود لکھوا لیں یہ کیا بات نہیں کہ کولم آپ خود لکھوا لیں گے کیونکہ جتنے برے کولمز یہ چھوٹی فوٹو والے لکھتے ہیں اس سے کہیں برے کولمز ہم خود لکھوا سکتے ہیں اور پیسے بھی کم نہیں میں آپ کی بات پوری طریقے سے نہیں مانتا بات یہ ہے کہ میرے بھی جاننے والے ہیں اور بزرگ صحافی ہیں جن کے کولموں کے ساتھ تصویر چھپتی ہے جن سے میں نے سیکھا ہے تو یہ بات بڑی غلط ہے آپ کی کہ تصویروں والے کولم سارے برے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کیا حشر کر رکھا ہے صحافت کا یہ یہ کر رہے ہیں آپ لوگ پیسے کمھا رہے ہیں آپ لوگ یہ پتہ نہیں پولیس ٹھیک کیوں نہیں ہو جاتی ہے پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی یہ سلوگن بڑے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں نے یہ صرف امیروں سے آپ جناب کر کے بات کرتے ہیں اور غریبوں سے تو تڑاک سے بات کرتے ہیں سنیے اس وقت صرف صحافت پہ بات ہو رہی ہے تو صحافت پہ ہی بات کیجئے نہ پولیس پہ کیوں نہیں ہو سکتی میں اس وقت صحافت کے بی آئی جی سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جی کیا کہا منع کر رہے ہیں کہ مت پوچھئے نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ صحافت کا ظاہر ہے آپ نے گھریلو ہے چولی دامن کا ساتھ ہے صحافت کا ساتھ اس کے علاوہ آپ کو کیا شوق ہے آپ عرص کیا ہے ارشاد گزرتے جا رہے ہیں انتخاب آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں انتخاب آہستہ آہستہ ہوئے جاتے ہیں لیڈر بے نکاب آہستہ آہستہ ہوئی ان کی زمانت ضبط پھر بھی حوصلہ دیکھو ہوئی ان کی زمانت ضبط پھر بھی حوصلہ دیکھو ہجامت تیز کرتے ہیں خضاب آہستہ آہستہ نتیجہ جو سنا ٹی وی پہ بولے اپنی بیگم سے ہدا کے واسطے کھاؤ کباب آہستہ آہستہ بلکر بلکر مگر یہ پولیس ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی یہاں آپ تین مرتبہ بولیں تب اثر ہوگا تلاک 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 یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لیس یہ اچھا وہ کہہ رہا ہے ہو گئی دیکھئے یہ پروگرام جو ہے یہ میرا عوامی پروگرام ہے اس میں ہم عوامی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور یہ آپ لوگ بد بھولیے کہ یہ پروگرام صرف اور صرف موجودہ حالات کی اوپر ہے اگر ہم موجودہ حالات پہ نظر ڈالیں آئیے ذرا ایک نظر بوڈ پہ محف کیجئے گا یہاں تو بوڈی نہیں ہے اگر ہم ایک نظر موجودہ حالات پہ ڈالیں تو ایک بات بڑی کھل کے سامنے آتی کان سے مگر ایک پرابلم ہے کیا پرابلم جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں اور جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں واہ جی واہ آپ تین مرتبہ کہیں تب کون پر اثر ہوگا بھول جاتے ہیں جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں جی میں آپ کو یہاں کی صحافت کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں یہاں پر اغبار دو منٹ میں ختم ہو جاتا ہے جی نہیں پاکستانی اخباروں پہ اگر آپ کباب رکھ کے کھائیں تو آپ کے ہاتھوں کو سیاہی نہیں لگتی یہ یہ نیار ہے آپ کی صافت کا کمال ہے صاحب کمال ہے کس قسم کے صافی ہیں آپ لو میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں اب پلیز ذرا کنٹرول میں رہیں اور ایک بات آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ میری شادی پہ پولیس کا بینڈ آیا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ کہہ رہا ہے فرق پڑتا ہے کہاں کہ اگر پولیس ٹھیک ہو جائے تو یہاں کے موجودہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں وہ پہتا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں تو حالات اور بگر سکتے ہیں آپ پاکستانی پولیس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں یہ اس طرف ہے کون مجھے بتائیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیٹ ورک پہ ہیں ذرا موسکرائیں ایک بات جو ہے وہ تیہ کہ ہماری یعنی پاکستانی پولیس is the best place in the world that money can buy اور یہی بات میں اپنے صحافیوں کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں اور کیونکہ میں ایک لیڈر کی بیگم ہوں اس لیے یہی بات میں لیڈروں کے لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرے میاں تین مرتبہ بک چکے ہیں گیا گیا پچھلی مرتبہ 1100 میں بکے تھے آپ کو کیسے پتہ جلا یہ لگیا پتہ شکریہ صوبہ اے سن چل رہی ہو جی انہوں نے کہا کہ صوبہ اے سن جانا ہے آپ کو پلیس سر وہ ٹیلی ویشن پہ جانا ہے آپ کیسی بات کر رہے ہیں یہ انبر صاحب یہ حال آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سب ٹھیک ہو جائیں اگر پلیس ٹھیک ہو جائے آپ ایک ہی بات بار بار کیوں دھوڑا رہے ہیں کہ پلیس ٹھیک ہو جائے آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں انبر صاحب یہ اپنے ورکرز کو تنخہ تک نہیں دیتے ایک پائی نہیں دیتے پوچھے ان سے اس کی ایک وجہ ہے کیا وجہ ہے اس کی کیونکہ پاکستان میں پریس فری ہے اور جب پریس فری ہے تو ہم پیسے کس بات کر دیں فلو آپ کے لیے ایک دکاندار کا فون آئے دیکھئے دیکھئے یہ دکاندار بھی ہمارے اخبارات پڑھتے ہیں کاری نے کیا کہا کیا کہا رہا ہے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کاغذ اچھا استعمال کریں چنے کی دال سے لفافے پھڑ داتے یہ کس لفافے کا فون تھا انبر صاحب یہ اسی فیصد آبادی کب ترقی کرے گی جاہل کیا حالت بنا رکھیے لوگوں نے کہا کہا یہ لوگ پیسے کماتے ہیں کمال میرے میاں آپ کا فلمی صفحہ دیکھ کر اتنا لوٹے اتنا لوٹے اتنا لوٹے جی لوٹے سے پریش کریں وہ کہہ رہے ہیں پوٹے کہیں چھیک ہے میرے میاں میرے میاں آپ کا فلمی صفحہ دیکھ کر اتنا پوٹے اتنا پوٹے جی وہ کہہ رہے ہیں لوٹے اور پوٹے ساکھ کہیں میرے میاں آپ کا فلمی صفحہ دیکھ کر اتنا لوٹے پوٹے اتنا لوٹے پوٹے اسکیوز می اسکیوز می انبر صاحب میری ایک سپیشل ڈیوٹی ہے تو میرے آفیسر نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے اس قسم کا مزاق بلکل پسند نہیں ہے اور مجھے اس قسم کا مزاق بلکل پسند نہیں ہے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے پلیز میری شادی پہ پولیس کا بینڈ آیا تھا ابھی میری شادی نہیں ہوئی جب میری شادی ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہی بینڈ بجواؤں گا جی آچھا جی جی آپ کے لیے کسی خاتون کا فون ہے وہ پوچھ رہی ہے کب تک ارادہ ہے اصل میں غالباً شاہد انہیں نہیں معلوم کسی کو بھی نہیں معلوم میری منگنی ہو چکی ہے اور یہ میری منگنی کی انگوٹھی ہے جی ان کی منگنی ہو گئی ہے ان کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی جی وہ کہہ رہی ہیں انگوٹھی پہ بیٹھے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنی پولیس کی حق میں اگر آپ اجازہ کریں ارشاد جی پلیس میں لکھ کے لائے جی جی وہاں وہاں کھڑے ہو کے پڑی ہے ارشاد جی انور صاحب آپ انہیں خاموش کیجئے جی جی ارشاد پلیس بیکار ہے بیٹھ ہی جائے میں پولیس مین ہوں دیکھو ذرا دیکھو مجھ کو سبحانہ اللہ ڈیوٹی اس طرح دی میں نے کہ جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے ڈیوٹی اس طرح دی میں نے جیسے چپکے سے ویرانے بھائی واں 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 ڈیوٹی اس طرح دی میں نے کہ جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے آئی جی کو میرے بے وجہ قرار آ جائے میرے ایک جیپ میری کیپ میری ایک بندوخ بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامہ نکلا ایک ڈاکو بھی میرے گھر سے پشمہ نکلا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دیکھیں صاحب اگر ہمارے یہاں کی پولیس ساری اتنی اماندار ہو جائے جتنی ملیشیا کی پولیس ہے تو کیا بات یہ ملیشیا کی نہیں ہے یہ یہیں کے ہیں یہ یہیں کے ہیں ہنور صاحب آپ تشریف رکھیں پلیس پلیس جی پتہ نہیں صحافت کا کیا ہوگا ہر آنے والی حکومت یہی کہتی ہے پرورش اہل قلم کرتے رہیں گے ہم پرورش جی جی کیا ہوگا کہاں چل دیا پر باس ہوگا ابھی کیا ہوگا میں جا رہا ہوں پرانس میشن ختم ہوگئے لگ رہا ہے سب اندر ہوں گے ایک منٹ اپ بیٹھے جی جی پلیس خواتین وزرات اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی